مصطفی صاحب بچپن کا کوئی یادگار واقعہ جو ہم سے شیئر کرنا چاہے بچپن کا کوئی یادگار واقعہ جو ہے وہ یادگار ایسا ہے نہیں جتنی بھی برائیاں تھیں میں چاہتا ہوں میں بھول جاؤں جل سے جل تو بھول گیا میں سارا کچھ اور میں نے کوشش کی کہ میں بھولا دوں ایسا کوئی خاص واقعہ نہیں میں سیریس بچہ تھا بچپن میں بھی اور لیکن آئی ڈونٹ نو آپ نے کس سکول سے میٹرک کیا ہے میں نے گورنمنٹ اسکول ہے تعمیر نو گورنمنٹ تعمیر نو اسکول ہے وہاں سے میں نے میٹرک کیا سالیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ سالیکم کیسے ہیں ورلڈ میئر پرائز حاصل کر کے کیسے لگا آپ کو ورلڈ میئر پرائز نہیں تھا وہ وہ تھا بسیکلی وہ بسیکلی ایک فورن پالیسی میکزین میں دنیا کے میئرز کی جو ہے وہ کیٹیگرائزیشن انہوں نے کی اور دنیا کے سارے میئرز میں سے انہوں نے تین بیسٹ میئرز انہوں نے ڈکلیر کیے اور اس تین بیسٹ میئر میں میرا نام انہوں نے شامل کیا کہ ورلڈ کے تین بیسٹ میئرز میں انہوں نے مصطفیٰ کمال کو شامل کیا ایک عام انسان کی زندگی میں جو مسائل ہیں مشکلات ہیں اگر اس میں اس کو آسانی پیدا ہو جائے اس کو جز دن آسانی پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہی نام تقدیلی ہے مصطفی صاحب what is your favorite cuisine my favorite cuisine is biriyani ji all time favorite ویسا تو کھانا جو بھی اچھا ہو وہ اچھا ہوتا ہے لیکن my favorite cuisine for biriyani what i feel کہ biriyani کیلئے اللہ تعالی نے جینا ایک الگ سے پیٹ میں جگہ بنائی اس کا تعلق نہیں ہے کہ آپ کھانا کھائے ہوئے ہیں پیٹ بھرا ہے آپ کا یا پیٹ خالی ہے biriyani کے لئے اللہ تعالی نے پیٹ میں الگ سے جگہ بنائی ہے جو ہمیشہ خالی رہتی ہے جگہ اگر آپ politician نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں کیا ہوتا میں کوئی cricket وغیرہ کھیر لہا ہوتا اور میں کچھ نہ کچھ تو کری رہا ہوتا میں اگر politician نہیں ہوتا صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں آپ میں کئی دفعہ چڑھی اٹھنا اور سونا ہوتا ہے ہمارے ہیں definitely فجر کی نماز وہ کوشش کرتا ہوں خضا نہ ہو اور فجر کی نماز کے بعد ناشتہ کر کے exercise اور اخبار پڑھنا اور پھر messages دیکھنا messages کرنا یہ ہوتا ہے سارا کس پولٹیشن کو آپ سوپر ہیرو آف پاکستان مانتے ہیں گھر میں سب سے زیادہ کلوز کس سے ہیں آپ گھر میں سب سے زیادہ کلوز میں اپنے بچوں سے میرے جو دو چھوٹے بیٹے ہیں سال لے کم سال لے کم چھٹیوں میں کہا جانا پسند کرتے ہیں چھٹیوں میں کہا جانا پسند کرتے ہیں لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ وہ میری فیورٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے تو وہ پھر استمبول ہے کراچی کے علاوہ کونسا شہر خوبصورت لگتا ہے آپ کو کراچی کے علاوہ اگر پاکستان اگر آپ پوچھ رہے ہیں یا آٹ او آٹ او آٹ او باگر کراچی کے علاوہ لاہور بہت خوبصورت ہو گئے آج کل اسلام آباد اچھا ہے لیکن اسلام آباد اس طرح لائیولی نہیں ہے اور بل مجھے تو خیر کراچی اچھا لگتا ہے سب سے زیادہ علا دین کا جنی مل جائے تو کیا مانگیں گے اس سے علا دین کا جن مل جائے تو اس سے کہیں گے کہ ہمیں ڈیولو لوکل گورنمنٹ سسٹم دے دے کونسٹیوشن میں اختیارات اور وسائل کونسٹیوشن میں لکھوا دے جو کہ نچلی سطح پر منتقل ہو گئے تو میرا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا پاکستانیوں کو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر دوبارہ میئر آف کراچی بن جائیں تو سب سے پہلے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے بہت سارے کام کریں گے کوئی ایک کام نہیں ہے سب سے پہلے سالیکم سالیکم سالبا جی کیسے ہیں خریصے اگر بیٹھیں پلیز بیٹھیں اگر دیکھیں کراچی میں ایک کام نہیں ہے کراچی میں تو پھر بہت سارے کام اکھٹے کرنے پڑیں گے اور آپ مجھ سے پوچھیں میں پہلے گھنٹے میں کیا کروں گا دوسرے گھنٹے میں کیا کروں گا چوتھے پانچویں دسویں بارویں اس لیے کہ پھر تو چوبیس گھنٹے کا کام ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی میں انسان کچھرا اٹھانا پہلے شروع کرے یا پانی کیلئے گٹر ملا پانی جو آ رہا ہے اس کے پہلے بات کرے یا پھر جو ہے وہ یہاں پر روڑوں کی کنڈیشن دیکھے یا پھر یہاں پر کتے مار مہم پہلے چلائے پہلے فیومیگیشن کرے ڈنگے وائرس کے لیے تو کراچی میں اگر کام شروع کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹیپل چیزیں کرنی پڑیں گے کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کوئی ایک کام آپ کریں تو اس سے کام بن جائے روٹے ہوئے کو کیسے مناتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ روٹہ ہوا ہے کون ایک تو وہ ہے جس کو جو روٹنے کا بہانہ کر رہا ہے تو اس کو پھر منانے کی ضرورت نہیں ہے اس پر پھر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک وہ ہے کہ جو جنونلی کسی بات سے ہٹ ہوا ہوا ہے وہ کوئی بھی ہو اس کے جا کر مجھے پیر پکڑنے پڑیں جا کر میں اس سے معافی مانگوں گا اس کے پیر پکڑ کے لے آؤں گا اگر وہ جنون آدمی ہے اور مجھ سے واقعی کوئی غلطی ہوئی ہوئی ہے کچھ لوگ روٹنے کا بہانہ بھی کرتے ہیں ان کو دور جانا ہوتا ہے ان کو اپنی ناہلی چھپانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ناراض ہو گئے تو میں ایسے ناراض لوگوں کو منانا پریفر کرتا نہیں ہو ایسے ٹین میلین ڈالر مل جائیں تو آپ کیا کریں گے غریب وہ میں بانٹیں گے لاس ٹیکسٹ آپ نے کس کو کیا تھا لاس ٹیکس لاس ٹیکسٹ ابھی آنے سے پہلے میں نے وہ کس کو کیا دہاں کل ایک میٹنگ ہے ایک بزنس من ہے ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہے کل اففا کمال پر بک لکھی جائے تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا ہمارے جانے کے بعد آپ کی کیا پلانز ہیں بہلا آپ کے جانے کے بعد ہمارے یہاں پر ایک ڈیلیگیشن آنے والا ہے اس سے میٹنگ ہے اس کے بعد پھر ہماری ہم لوگ سب لوگ نکل جاتے ہیں علاقوں میں تو میرا بھی آج گلستان جوہر میں میرا پلان ہے ہماری کورنر میٹنگ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی جہاں پہ ہم اپنے ورکرز سے اپنے ذمہ داروں سے جا کر ایکسکلوزیو ڈسکشن کرتے ہیں علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں تو اس کے بعد آج گلستان جوہر میں میٹنگ ہماری مستوی صاحب آپ ہمیں الودا کیسے کریں گے بہلا آپ کو شکریہ دا کریں گے آپ کو ہینڈ شیک کریں گے آپ سے اور اس کے بعد آپ کو خداحافظ کہیں گے تینکیو